موسیقی سوال زیادہ اٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے سوال اٹھے ہیں جو اس وقت پاکستان میں اور ترکی آنا چاہ رہے ہیں تو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں نظر آنے والا بیل آکن کو پریس کریں اور جلدی سے اس چینل کے سبسکرائبر آپ لوگوں نے کروانے اور جلدی جلدی کروا دیں کیونکہ میں اس فیملی کو بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ میں اور جن تینے بھی لوگیں ان کے ساتھ بھی یہ انفرمیشن کانٹینیوسری شیئر کرتا رہا ہوں چلتے ہیں ٹاپک کی طرف تو آج کے جو میرا ٹاپک ہے وہ ترکی سیلیریز کے بارے میں کہ آپ ترکی میں رہے تو ایک انتنا کما سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح ہے کہ جو سیلیریز اناؤس ہوتی ہیں وہ پر یئر یعنی ہر نئے سال پہ سیلیریز اناؤس ہوتی ہیں اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے حالکہ پاکستان میں اس طرح نہیں ہے آپ جو بھی کام کریں گے سیلیریز آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس ہوں گے چاہے وہ سنگل پرسن ہے وہ میریڈ ہے یا پھر وہ ٹین ایج میں ہیں تو یہ سیلیریز ہر بندے کے لیے جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس ہوتی ہیں بے شک آپ جو کام بھی یہاں ترکی میں کریں تو اس وقت دوہزار بائیس چل رہا ہے اور جو ہزار بائیس کی جو سیلیری اناؤنس ہوئی ہے وہ چار ہزار دو سو پچاس لی رہے ہیں چاہے آپ ویٹر ہیں چاہے آپ بائیک رائیڈر ہیں چاہے آپ کسی ہوتیل میں کام کریں یا پھر آپ کسی فیکٹری ویرہ میں کام کریں آپ کے مالک نے آپ کے باس نے آپ کو چار ہزار دو سو پچاس لی رہے ہی پیک کرنا ہے اگر اس سے کم پی کرتے ہیں تو وہ اب آپ کی قسمت ہے لیکن یہاں پہ اس طرح ہیں بعض لوگ جو ہے وہ چار ہزار پانچ سو بھی پی کر رہے ہیں اور بعض پانچ ہزار لیرہ تک بھی پی کر رہے ہیں اور کچھ چگہ پہ چھہ ہزار لیرہ بھی پی ہو رہے ہیں یہ دیپنڈ کرتے ہیں آپ کے باس پہ اور آپ کے ورک پہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں اور کنٹنی اس میں محنت لگوئے تو یہ اس حساب سے بھی آپ کی سیلریز آپ کو دی جاتی ہیں یعنی یہ ہے کہ جو چار ہزار دو سو پیچاس ہے بعض لوگ اس سے تھوڑا بڑھا کے دے دیتے ہیں آپ لوگوں کی کام کو یا آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ کا کانفیڈینس لیول بڑھانے دیئے ہیں تو یہاں پہ اللیگل پاکستانیز ہیں جو زیادہ تر کام کرتے ہیں ایفیکٹریز ویرہ میں بیک ایفیکٹری ہوگی جو پلاسٹک کے پائپز ویرہ بنتے ہیں یا پھر جو شوز یا لیڈیز بیک بنتے ہیں ان میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی پر ویگ کے حساب سے سیلریز ہوتی ہے منس کے ان کا آٹھ سو نو سو لیرہ ہفتے کے حساب سے بنتے ہیں اور اگر وہ ایکسٹر ٹائم لگا لیتے ہیں تو وہاں پہ انہیں دس یورو ایکسٹر بھی پیک کیے جاتے ہیں ویکلی بیسز پہ یا ڈیڈی بیسز پہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز میں منشن کرتا چلوں گی کچھ پاکستانی ہوں گی جنہوں نے ابھی اپنے گریجویشن کی ہوگی ان کے معنی یہ ہوگا کہ ہم نے بی بی اے کی ہے یا ہم نے آئی ٹی یہ سوفیئر انجنیئر ہیں تو ہم لوگ ترقی میں آئے اور ترقی میں یہاں پہ آکے ہم لوگ جابز کریں اور یہاں سے ہم اچھا پیسہ کمار لیں گے اچھی ارنگ ہماری ہوگی لیکن یہاں پہ اس طرح نہیں ہے یہاں پہ جو وائٹ کلر جابز ہیں وہ صرف یہاں پہ لوکل لوگ جو ان کی اپنے نیشن ہیں جو ان کی اپنے لوگ ہیں اپنے نیشنل ہیں ترکی شوپی پلے صرف انہیں ہی ملتی ہے وائٹ کلر جاب بینکر کی جاب سافر انجنیئر کی جاب یا کوئی اور جاب جنتنی بھی ہیں وہ سارے اپنے لوگوں کو یہ دیتے ہیں اپنے لوگوں کو زیادہ یہ پریپر کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سجیز کرتا کہ آپ اپنی بیچلر کر کے یا ماسٹر کر کے ترقی میں آکے اپنی جاب دھنے تو یہ ایک ٹائم زیادہ کرنے والی بات ہوتی ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ آپ کو جاب مل جانی ہے یا آپ گیٹر لگ جائیں گے یا کسی فیکٹری میں آپ نے شوز بنانے ہوگی یا بیک سویرا بنانے ہوگی یعنی اس طرح کا آپ کو کام لیں اور ہوتل لائن میں تو بہت کم آپ کو جاب ملنی ہے کیونکہ لینگویج پہر کر رہتا ہے یا ترکیش لینگویج مسک ہے اور پاکستانیوں کے یہ بہت کام رکھتے ہیں ہوتل لائن میں آپ کو ریسپشن پہ پاکستانی آپ کو بہت کم نظر آئیں گے دوہزار انیس کے سٹارٹ میں میں نے جائن کیا تھا جنوری فیوری میں تو اس وقت کوئی پاکستانی بنی تا ہوتل لائن میں تو اس طرح میں میں نے دوہزار انیس میں میں نے ریسپشنیس کی جاب سٹارٹ کی تھی تب یہ پاکستانیوں کو بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ یار یہ کس طرح پاسبل ہے کہ ایک پاکستانی ریسپشنیس کی جاب کر رہا ہے لیکن مجھے اس طرح پر پراؤڈ فیل ہو رہا تھا لیکن اس کے بعد لوگوں کو شعور آنا لگا یعنی مجھے دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ لوگوں نے اس طرح آنے شروع کر دیا ٹرائی کیا دو تین بندے میں نے خود بھی لگوائے تو یعنی جاب ساپس کو آپ کو جو بھی ہے اسی طرح ملنی ہے لیکن جو سیلری آپ کو ملنی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے جنتنی آناؤنس ہیں انتنی ملنی ہے اس سے زیادہ آپ کو کہیں بھی سیلری کوئی بھی نہیں دے گا اگر دے بھی دی تو آپ کو دو سو لی رفت فالتو دے دیں گے یعنی ایکسٹرا دے کے یعنی چار ہزار پانچ سو سے کر دیں گے لیکن یہاں سے اوپر آپ کو سیلری بہت مشکل ہے ملے اگر آپ کو سیلری زیادہ دیں گے تو اس حساب سے آپ سے کام بھی لیا جائے گا نارملی ورکنگ آور آٹھ گھنٹے ہیں لیکن یہاں پہ کام لیتے ہیں بارہ گھنٹے ہیں اگر آپ کو چھہزار سیلری مل رہی ہے تو میرے آپ لوگ چودہ گھنٹے کام کر دیں تو یہاں پہ پر ڈے کے حساب سے آپ کو سیلری ملتی ہے یعنی سو ایکسو پچاس لیرہ یا سو لیرہ آپ کو سیلری دیتے ہیں جیسے ہم یورو میں کنورٹ کریں تو یہ میکسیم بن جاتے ہیں یارہ یورو بن جاتے ہیں بارہ یورو بن جاتے ہیں زیادہ بھی کر دیں تو آپ کو پندرہ یورو پر آور کے حساب سے ارنگ یہاں پہ ہوتے ہے تو آپ ترکی اور یورپ کا اگر کمپیر کرتے ہیں ان کا کمپیرزن کریں تو یورپ کی جو ارنگ ہیں جو لائف ہے یورپ کا جو لیون سٹائل ہے وہ یہاں ترکی میں نہیں ہیں جسے ساب سے آپ یورپ میں کمائیں گے اس حساب سے آپ ترکی میں نہیں کما پائیں گے سو یہاں پہ آ کے اپنی لائف نہ برواد کریں جابز کا سوچ کے یہاں پہ نہ آئیں دور اس پرپس ہے اپنی لائک انجائے کریں ترکی کو گھومیں پھریں اور چلے جائیں انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں ملوں گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے کافی انفرمیٹیب ہوگی نیکس ویڈیو میں ملوں گا اللہ حافظ